مرے نبی پاک اس میں کجی ہے اس میں تھوڑا سا نا ذوق کی کمزوری ہے اٹھنا ہے تو شوق سے اٹھنا ہے بھاگ کے اٹھنا ہے آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے کوشش کرنی ہے مسجد کی صفائی بھی رمضان میں ہمارے ہی سے ہی آئے آپ نے اپنے علاقوں کی مسادت کی صفائی نماز شوق سے پڑھنی ہے شوق سے آپ نے رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک خود سے جاؤں اور رمضان سے پہلے جاؤں تاکہ وہ پہلا روزہ جو اس نے رکھنا ہے نا وہ اسی لنگر سے رکھے جو میرے اسے میں آئے اور اس کو اپنا موسن سمجھیں جس کی وجہ سے اللہ آپ کو سواب دے رہا ہے اس کو موسن سمجھیں جس کی وجہ سے عجر مل رہا ہے اور کوشش کریں کسی کو کپڑا جوڑا سوٹ دینا ہے کسی طالب علم کو امام مسجد کو کسی غریب کو کسی بڑی اممہ کو اپنے کسی چچا کو اپنے دادا کو تفہ دینا ہے تو وہ بھی شروع رمضان میں دے تاکہ وہ آسانی سے سلا لے سلا کے پہن لے رمضان میں ہم نے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے قرآن پاک سے پیار کرنا ہے صبح بھی تلاوت دوپیر بھی تلاوت بچوں کو زوق دلانا ہے شوق دلانا ہے ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں تراوی میں ذوق سے سننا ہے کھڑے ہونا ہے پھر رمضان المبارک کے اندر احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے پھر اس سے آگے آپ بڑھیں گے رمضان شریف کے اندر سیری میں اٹھنا تو ہے نا جی دہیں لینے بھی جانا پڑتا ہے دودھ لینے بھی کئی دفعہ جانا پڑتا ہے تو اٹھنا تو ہے تو ایسا نہ کریں کہ دس منٹ پہلے اٹھیں اٹھ کے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تحجد کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق باقی نمازوں پر سواب ہو رہا ہے تحجد کے وقت اللہ مسکرار ہے اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تحجد کے لئے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے تو تحجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے شہری کے لئے تو اٹھنا ہی ہے تو وہی وقت تحجد کا ہے خوب تحجد کی نماز پڑھنی ایک چیز آپ نے نہ پورا رمضان استعمال نہیں کرنی وہ غصہ ہے سارے روزے نہ یعنی بلکل این افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے صحیح کے غلط ہے صحیح کو تو برداشت کرنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے اس کو سینہ ہے اسے کہنا یار روزے ہیں رب کی رحمت برس رہی ہے جہاں میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لئے معاف کیا اور ذہن میں عدیس رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر اللہ تجھے معاف فرمائے گا رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی کسی ادارے کی نہیں کسی بندے کی نہیں غیبت نہیں کرنی آپ کو عدیس میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بی بیوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا حرام کے ساتھ توڑ دیا یا رسول اللہ کس طرح فرمایا غیبت نہیں کی تم نے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے بچنا ہے موبائل کام میں استعمال کرنا ہے اور میربانی کریں کم خبریں دیکھیں جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پریز کریں کوئی ہم نے بڑا سال گیارہ مینے سیاسی تبصرے کر لیے کیا انقلاب آیا پھر ملک تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں زیادہ وقت مسجد میں گزاریں زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں استغفار میں دروش شریف میں گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں ایک دوسرے کے کام آئیں اے خالق کائنات آئندہ جمعہ رمضان میں آنے والا ہے اللہ امت کی خیر فرمانا کشمیر کے مظلوموں کی خیر کرنا برما کے مجبوروں کی خیر کرنا پاکستان تیرے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر کلمے کے نام پر بنایا گیا وطن ہے اللہ اس میں دین کا جھنڈہ نافذ فرما دے اس وطن عزیز کو قیامت کی صبح تک قائم فرمانا اور اللہ ہم سب کو بھائی چارے سے پیار سے محبت سے ایک دوسرے کے احساس میں زندہ رکھنا اس ماہ مقدس میں تو جن لوگوں کو معاف کرے گا ہم سب کے نام بھی اس میں شامل فرما بھائی چاہا nak خیر کردگا لگا